بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہری و صدری یسیر لی امری و اہلالعقدتن من لسانی و یقفہ خولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام الفیا جہاں آ رہا ہے اور میں بسوکلیان کے ایک چھوٹے سے گاؤں پرتاپور سے بلونگ کرتی ہوں آج کو جو پروگرام تھا بہت ہی امدہ مقام پر ہمیں دیکھنے کو ملا یہ جو اگزام ہم الاربین برکتاب الاربین ہم نے لکھا تھا اس میں جو کتاب ہے جو اتنے بھی احادیث ہیں ٹوٹل اس میں ایک سو پانچ احادیث کا مجموعہ دیا گیا ہے یہ پڑھنے سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ بھی ہوا اور ہم نے کئی سارے احادیثوں کو اپنی زندگی میں عمل کے لیے بھی لے کر آئے ہیں الحمدللہ میرے سے زیادہ میرے والدین بہت زیادہ خوش ہیں میرے والدین سے بڑھ کر میرے اہلوں آیا اور میرے خاندان والے بھی آج فخر سے جو ہے کافی لوگ میرا خاندان کے یہاں پر یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آج پہلا مجھے انام ملا ہے تو میرا خاندان والے بھی اور میں خود بھی الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہوں اور مطمئن ہوں کیونکہ مجھے پرا یقین بھی تھا کہ جس حساب سے میں نے پیپر لکھا تھا تو مجھے ایک یقین تھا کہ ایٹ لسٹ میرا وینر لیٹ ٹاپ وینر لسٹ میں تو بھی میرا نام آئے گا اور یہ جو ایکزیم میں لکھی ہوں میری ایک دوست کی بدولت لکھی ہوں کیونکہ اسی نے مجھے پریفیر کیا تھا کہ تم کر سکتی ہو اور یہ تم ایکزیم لکھو کیونکہ میں نے اس سے پہلے اس کا نہیں سنا تھا تو وہ مجھے انفارم کی تھی کہ میں تو نہیں لکھ سکتی میں دور رہتی ہوں اور تم لکھا اور انشاءاللہ تم لکھی تو اس میں کامیابی حاصل کرو گے تو میں میری دوست کو بھی کافی زیادہ شکر گزار ہوں نوپل پبلک سکول اڈمیشنس آر اوپن سکائے سنشائن سکول سٹیپ ٹوورڈز بیٹر فیوچر نولیج پاکت کریٹیو سکول سکول فور کوالیٹی آنڈ انویٹیو ایڈوکیشن کریں ایک بہتر کل کی شروع آج سے بھیگے ہوئے پراؤں سے پرواز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پراؤں سے پرواز کر کے دیکھ انجام اسی کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ الحمدللہ یہ عربائین کا جو مخابلہ رکھا گیا تھا وہ ہم لوگوں کو ساتھ سپتمبر کو معلوم ہوا اور کتاب ہم لوگوں کے پاس تیرہ سپتمبر کو آئی ہمارے پاس وقت بہت کم تھا اس کے باوجود بھی ہم پانچ دن میں اس کتاب کو مکمل پڑھا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹرسٹ کو دن دوگنی راچوگنی ترخیہ سے نوازے شریروں کے شر سے ماکرین کے مکر سے حاسدین کے حسد سے اس ٹرسٹ والوں کی حفاظت فرمائیں میں شہر زہرباد سے ہوں میرا معاہلہ شاندینگر ہے اور میں عالمہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام صباح فاطمہ بنت محمد عمد صاحب کاریگر ساکین بسوکر لیان آج ہم یہاں پہ تحریر مقابلہ اربائین کے سلسلے میں انعامات کی تقسیم کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں الحمدللہ یہاں پہ پروگرام تو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور اس سے بہترین کتاب تھی اس کا ہم نے متعلق کیا اس کے اندر ایک سو پانچ احادیث جمع کی گئی تھی جس سے ہم نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کیا کیسی بات کہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے بہت سارے واقعات ہم نے جانے جو ہمیں ہمارے علم میں نہیں تھے الحمدللہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی سیرت النبی کا اصل خاکہ کتاب تحریر مقابلہ ہوا تھا الحمدللہ میں نے اس میں پورت پوزیشن حاصل کی تھی اور اب میں نے تھوڑ پوزیشن لی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمارے شہر بسوکلیان میں ایسے ادارے ہیں جہاں پہ علم حاصل کرنے والوں کے علم میں اور زیادہ حصافہ کیا جاتا ہے جہاں پہ علم حاصل کرنے والوں کو اور ابھارہ جاتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو بہت کچھ پڑھ سکتے ہو اس سے زیادہ مقصد اس حضرت بیت المال شہر سوار کا یہ تھا کہ مسلم نوجوان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بہت زیادہ علم ہو بہت زیادہ علم سے فائدہ حاصل کریں اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عزیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں مسلمان پہلے اس کو صحیح سے جان لے اور اس کے خلاف اپنا فریضہ انجام دے الحمدللہ میں نے میں نے بہت محنت بھی کی تھی اللہ کو شکر ہے اور میرے والدین کو بھی بہت مسررت حاصل ہوئی کہ میں نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے اور میں امید کرتی ہوں حضرت شہر سوار بیت المال ٹرس سے کہ ایسے ہی ہر سال زیادہ سے زیادہ پروگرام رکھیں جس میں علم کا زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جائے اور ایک دن ہم مسلمان جاگ اٹھیں اور اپنے دین کو روشن کریں جزاک اللہ خیر میں یاسمین بیگم ہوں میں بس وقلان یہیں سے بلانگ کرتی ہوں جب مجھے اس کا پیمپلین ملا جو کمپٹیشن کا مجھے لگا کہ دینا چاہیے کمپٹیشن اس پر موٹیویشن میرے سیسٹر کی طرف سے بہت زیادہ تھا جنہیں دو ہزار کا انام ملا ہے ان کا موٹیویشن یہ تھا کہ یہ یہ جو ہمیں موقع ملا ہے پارٹسپیٹ کرنے کا کمپٹیشن میں یہ صرف انامات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو جاننے کا ان کی شخصیت کو جاننے کا اور اپنی شخصیتوں کو اُبھارنے کا مزید اچھا بنانے کا موقع مل رہا ہے یہ جو بک ہے میرے خیال سے کچھ لوگ یہ بھی سنچے ہوں گے کہ چلو انام حاصل کرتے ہیں انام کی خواہش میں بھی کمپٹیشن میں پارٹ لیے ہوں گے لیکن جب یہ بک کو پڑھنا انسان سٹارٹ کرے گا بہت ساری آپ سے سمکیں ایسے واقعات اس میں ہیں جسے ہم اپنی شخصیتوں کو اُبھار سکتے ہیں تو الحمدللہ میں اس میں کی ایک ایک الحمدللہ ایک ایک حدیث کو میں بائی ہارٹ کرتے ہوئے چلتی گئی جب میں کتاب کو متعلق کر رہی تھی میرے پاس کافی فری ٹائم تھا تو میرے ایک چھوٹی سی لڑکی ہے میں اس کو سمالتے ہوئے کتاب کو پڑھتی رہتی تھی رات میں دین میں جب بھی موقع ملتا تھا الحمدللہ تمام احادیث بینہ کچھ سکیپ کیے میں الحمدللہ بائی ہارٹ کری انشاءاللہ اگر پھر کبھی ایسا مجھے موقع ملے پارٹسپیٹ کرنے کا ایکزام میں انشاءاللہ ہم تمام کو اللہ یہ موقع انعایت فرمائے کہ ہم ایسے کمپیٹیشن میں پارٹ لے اور پرائزز حاصل کریں اور اپنی شخصیتوں کو اور اُبھارے جزاک اللہ خیر میرا نام مدھت تسنیم ہے میں نے ففت پوزیشن حاصل کیا اس کتاب کو پڑھ کر ہمارے بہت بہت سارے علم اضافہ ہوا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اشرفی کمالات کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی تمام خزانوں کی کنجیاں تا فرما دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قاسم ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو اس کتاب کو پڑھ کر یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے افضل تھے سب سے افضل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے انہیں بہتی خصوصیات سے نوازا جو دوسرے بشر کی مقابلے میں انفرادی خصوصیات تھی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فوقیت دی ہے تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہمیں اس کتاب سے معلوم ہوئے اتنا کہتے ہیں اپنی بات کرتا